آج سے ساون کا پاون ماہ شروع ہو رہا ہے ویسے تو پورے ساون ماہ کا سناتن دھرم میں بہت ہی محتو ہے پورے مہینے بھگوان شیف کی پوجہ ارچنا، ستوتی اور جلا بشیک کیا جاتا ہے اس میں بھی وشیش روپ سے ساون مہینے میں پڑھنے والے سوموار کا اپنا خاص محتو ہے اس بار ساون ماہ کا پرارمب سوموار سے ہی ہو رہا ہے اس لیے اس بار ساون ماہ میں پانچ سوموار پڑھیں گے ایسا سکھت سیوگ لگ بھگ ستر ورشوں کے بعد دیکھنے کو مل رہا ہے جس میں پہلا سوموار بائیس جولائی کو تو انتیم سوموار انیس اگست کو پڑھے گا ساون کے پہلے سوموار کے دن سبح سے ہی پریاغراج جنپد کے ویبھن پراشین شیوالیوں میں بھکتوں کی بھاری بھیر دیکھنے کو مل رہی ہے پریاغراج کے منکامیشور مندر میں سبح سے ہی بھکت پہنچ کر بھگوان بھولینات کو جلا بھیشیک کرتے ہوئے پوجا ارچنا کر خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہتے ہیں کہ بابا بھولینات بہت ہی جلدی پرسند ہونے والے بھگوان کی شرینی میں آتے ہیں وشیش روپ سے مہلائیں آج کے دن ورت اپواس رکھ کر پوجا کرتے ہوئے بھگوان مہاکال کو پرسند کرنے کا پریاث کرتی ہیں بھگوان شنکر کے پوجن میں جلا بھیشیک کے ساتھ ساتھ بیلپتر شمی پتر پوشپ اتیادی ارپت کرتے ہوئے بھسم لگائی جاتی ہے کہتے ہیں کہ جو بھی بھکت ساون مہینے میں سوموار کا ورت رکھتا ہے بھگوان شنکر اس کی سمست منو کامناوں کی پورتی کرتے ہیں یہی نہیں اس مہینے میں لاکھوں شردھالو تمام جوترلنگوں کے درشن ہیتو حریدوار کاشی، اجین، ناسک پہنچتے ہیں یہی نہیں اس مہینے میں شیو بھکتوں کے دوارا کا وڑ یاترہ نکالی جاتی ہے اور لاکھوں شیو بھکت کام وڑ لے کر ویبھن تیرت ستھلوں پر پیدل ہی پہنچتے ہیں ساون کے مہینے میں تین پرکار کے ورت رکھے جاتے ہیں جن میں ساون کے سوموار کا ورت سولہ، سوموار ورت اور پردوش ورت پرمکھ روپ سے ہیں